وہ جو ایک شخص سمندر سا دگر رکھتا تھا ایک توفان کی آنکھوں میں خبر رکھتا تھا اور واقفِ گردشِ ایام تھا وہ مرد فقی واقفِ گردشِ ایام تھا وہ مرد فقی وہ زمانے کی تنابوں پہ نظر رکھتا تھا اور ظلمتوں کو نہیں مانا تھا کبھی بھی اس نے ظلمتوں کو نہیں مانا تھا کبھی بھی اس نے اپنی آنکھوں میں وہ تنویرِ سہر رکھتا تھا اور سینہِ بحرِ زلالت کو بے اندازِ کہلیں چاپ کرتا ہوا جاری وہ سخن رکھتا تھا اور اپنے جذبات کو ہنگامِ ضعیفی میں بھی اپنے جذبات کو ہنگامِ ضعیفی میں بھی اپنے سینے میں وہ مانندش شرع رکھتا تھا اور عبروں کی وہ اٹھاتا تھا جو تلوار کبھی عبروں کی وہ اٹھاتا تھا جو تلوار کبھی اپنا تھامے ہوئے تاغوت جگر رکھتا تھا اور اس کے فن کی تھی بڑی دھوم زمانے بھر میں بچ شکن تھا وہ براہیمی ہنر رکھتا تھا اور بادائے علفتِ حیدر سے شغف تھا اس کو بادائے علفتِ حیدر سے شغف تھا اس کو اپنے لہجے میں وہ کوسر کا اثر رکھتا تھا بادائے علفتِ حیدر سے شغف تھا اس کو اپنے لہجے میں وہ کوسر کا اثر رکھتا تھا اور کاش تنویر نے بھی ہاتھ پر چوما ہوتا کاش تنویر نے بھی ہاتھ پر چوما ہوتا قوم کے سر پہ جو وہ مسلے پدر رکھتا تھا بانی اسلامی انقلاب حضرت امام کمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر ایران کے ثقافتی کانسلیٹ کے زیر اعتمام خانہ فرنگ اسلامی جمہوریہ ایران راولپنڈی میں سیمینار منقض کیا گیا سیمینار سے مولانا حیدر الوی منحاج القرآن شعب خواتین کی سربراہ محترمہ رزیہ نوید صاحبہ عبدالقیوم راجہ ڈاکٹر آفتاب نکوی ڈاکٹر مظفر علی کشمیری بزرگ شاہ ازہری تطہیر عالم رزوی رضا علی کازمی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا مقررین نے اس کاروان کو کب ہے کوئی بیشت اگزان بلہ بر ملا ہو جس کو خمینی صدر مان ڈاکٹر جنرل خانہ فرنگ ایران راولپنڈی آگئے فرامرز رحمان ذات نے خطبہ استقبالیاں میں کہا کہ امام خمینی رحمت اللہ رہے ایسے عارف تھے جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کرنے پر فوال اور امنی شخصیت کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کو ترجیب دی ثقافتی کانسلر سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ ایران اسلامواد جناب آغا احسان خزائی نے سیمینار سے اپنے خطاب میں سب سے پہلے شروع کا کو ماہ زکت کی احمد اور کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ کمت سلام اللہ علیہ کی ولادت پر مبارک بات پیش کی انہوں نے مزید کہا کہ آج رہبر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تینتیسوی برسی ہے اور ہم سب ان کی یاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کے افکار اور نزیات پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے لیے انہیں مشل راہ قرار دے سکیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ دنیا کی وہ تاریخ ساز اور منفرد شخصیت ہیں جنہوں نے عالم اسلام اور بالخصوص عوامی حقوق کے لیے نہ صرف آواز بلند کی بلکہ انتہائی عظیم کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اپنی گران قدر خدمات کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک عظیم مقام رکھتی ہے اور اسی وجہ سے عالم اسلام میں ان کی برسی پورے جوشق جذبے سے منائی جاتی ہے حکیم الامت علامہ اقبال نے اپنے فارسی اشار میں نوجوانوں کو مقاتب کرتے ہوئے پیشگوئی کی تھی کہ ایران میں ایک بہت بڑا واقعہ رنمہ ہونے والا ہے اور یہ واقعہ پورے خطے کو بدل کر رکھ لے گا حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت صبر و استقامت کا عملی نمونہ ہے اگر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت صبر و استقامت کی حامل نہ ہوتی تو وہ صدام کی طرف سے مسلط کردہ آٹھ سالہ جنگ میں ہرگز نبرد آزما نہ ہو سکتے آغہ احسان خیزائی نے کہا کہ جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وہ ایران کی سامراجی حکومت کے خلاف انقلاب برکپا کرنے کے لیے کونسی فوج استعمال کریں گے تو امام رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میری فوج ابھی ماں کی آغوش میں ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سچ ثابت ہوئی اور وہی گود میں پلنے والی فوج سامراجی حکومت کے خلاف آہینی لشکر بن کر سامنے آئی اور انقلاب ایران کا سورج تلو کر دکھایا ایک مرتبہ کسی نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ کبھی کسی سے مروب ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں ساری زندگی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا یہی وجہ تھی کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے پورے اعتماد اور یقین سے فرمایا کہ امریکہ ہمارا کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بھرپور جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنی نوجوان نسل کی رہنمائی کی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام ایرانی سفیر اور تقریب کے مہمان خاصوصی آغا محمد سرخابی نے کہا کہ مجھے دو مرتبہ امام خمینی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا میں ان کے معاونین سے پوچھتا تھا کہ جب آپ تھکتے ہیں تو امام خمینی آپ سے کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ اس نظام کی خدمت کے لیے ہمیں ایسی استقامت درکار ہے جس کی بدولت ہم اسے کامیابی سے ہم کنار کر سکیں مجھے خوشی ہے کہ ہم بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر اس کانفرنس کے انعقاد میں شریک ہیں یہاں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا میں بھی ان کی شخصیت کام اور عظمت کے بارے میں کچھ کہوں گا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا انقلاب کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ یہ لوگوں کے دلوں کو تسخیر کر کے برپا کیا گیا تھا اسی لیے یہ انقلاب آج تک کامیاب و کامران ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے دل میں صرف اللہ حق کا خوف تھا اسی لیے اپنی تمام حمد شجاعت اور جوان مردی سے وہ شاہ ایران سے نبرت آزما ہوئے اور اسے شکست سے توچار کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اپنے کردار سے لوگوں کو دعوت حق دو امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کا عملی نمونہ تھے امام خمینی رحمت اللہ علیہ آرام بھی کرتے تھے عبادت گزار بھی تھے مطالعہ کے شوقین بھی تھے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے اور برزش بھی کیا کرتے تھے وہ اپنے محافظین سے کہتے تھے کہ عقل و دانش مضبوط جسم کی مرہونیں منت ہے دینی گھرانے میں پیدا ہونے کی بدالت امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت بن کر دنیا میں ابرے خدای بزرگ و برتر انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ایران اور پاکستان کی قوم ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کامیابی حاصل کریں سیمینار سے سیکٹری جنرل شیع علامہ کانسل پاکستان علامہ عارف واحدی نے بھی خطاب کیا